موسیقی اب ایک ایک زون کی ہمیں بسیستہ لینے ہوگی تو پہلے بسیستہ جو ہم لینے جا رہے ہیں کون سی بسیستہ ہم لیں کس کی لیں گے کہ سب سے پہلے جو ہم لیں گے بشوت ریکھی ہے پردیس یعنی ایکیٹوریل زون تو اس کو آرام سے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو رٹنے کے بارے سمجھیں تو ایکیٹوریل زون یعنی ایکیٹوریل ریزن ہے بشوت ریکھی ہے پردیس پہلے دماغ میں رکھیں بشوت ریکھی ہے پردیس تو اس کا وشتار کتنا آدھرست پانچ ڈگری اتر اور پانچ ڈگری دچھنی کس کے بشوت ریکھا کے بھومدھ ریکھا کے تو ایسے کر سکتے ہیں کہ اس پردیس کا آدھرستر بشتار ایکیٹوریل بشوت ریکھا کے دونوں وارے اتری اور دچھنی گولاردھ میں پانچ پانچ ڈگری اکسانس تک ہے آدھرستر سب ہم نے لے لیا اس کا مطلب کی کچھ اس میں ساپیکشتہ ہو سکتی ہے یعنی پریورتن سیلتا تو دیکھو یہ آدھرستر کب بنتی ہے جب سوریہ اور پردھمیک امت ایک ستتی بنتی ہے ایک کنوکس کب بنتی ہے چاہے وہ بسنت بشیو کے دن ہو یا سرد بشیو کے دن تیئیس ستمبر اور اکیس جون کو ایک جیکٹ یہ ستتی رہتی ہے لیکن جیسے سوریہ اترائن اور دچھنائن ہوتا ہے آنے اس کی شفٹنگ ہوتی ہے ریلیٹیو شفٹنگ ساپیکشک استنا انتران ہوتا ہے اتری گولارد یا دچھنی گولاردھ میں تو کاریاتما کی جو پیٹی ہے فانکشنلی کیا ہوتی ہے شفٹ ہوتی ہے اتری یا دچھنی کی اور اسی لیے اس کو ایک ٹرم دیا گیا جو مانسون میں بھی آئے گا اور آگے کی ٹوپک میں آئے گا انٹر ٹوپیکل کنوورجنس جو انتر اوشن کٹی بندھی ابھی سرن چھتر اس لیے آدر سستی مانی گئی اب یہاں پر دیکھو ہوتا کیا ہے آدر سستی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دن رات آدر سب سے بارہ بارہ گھنٹے کے ہوتے ہیں آئیڈیال استتی ہے اور سوری لگ بگ سوری کی کرنے جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لمبوت آتی ہے سیدھی آتی ہے کلیر اب یہاں پر جو وارسک اور ڈائنک تاپانتر ہے ٹمپریچر ڈیفرینس یا ٹمپریچر گریڈینٹ آ بولتے ہو وہ بشو میں نیونتم ہوتا ہے دن کے اور رات کی تاپمان میں معمولی انتر ہوتا ہے اور ورسور کی تاپمان بھی بھی معمولی انتر ہوتا ہے ایک جیسا تاپمان بنا رہے گا ورسور یہاں اچھ تاپمان اچھ آدرتہ بنی رہتی ہے اگر کچھ آدرتہ ہے تو یہاں کا موسم کٹھور ہوگا سواست پرد نہیں ہوگا آنے یہاں کی جلوائی کیا ہوتی کافی کٹھور ہوتی ہے سواست وردک نہیں ہوتی ہے یہی کارنہ ہے کہ ان چھتروں کو جب ڈیٹیلز لیا جائے گا تو کئی بھی دوان میں مالا کہ جو ایکیٹوریل زون کا چھتر ہے یہ انگریزوں کی کبرگاہ کے روک میں جانا جاتا ہے کیونکہ یہ آدرتہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں جو تھنڈے پردیس میں لوگ رہتے ہیں وہاں سروائیو نہیں کر پائیں گے کلیر اب یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ تاپمان ہے لیکن تاپمان اور آدرتہ جاتا ہے تو ورس ور ورسہ ہوتی ہے سموانی پرکار کی ورسہ ہوتی ہے وشو کے ادھکتام ورسہ والے چھتر اسی چھتر میں ہیں جہاں دو سو سنٹی میٹر اوسط ورسہ پرتی دن دو پہر کے بعد یہاں پر سنگرن کی پرکریہ ہوتی اور گرج اور چمک کے ساتھ یہاں پر مشلہ دھار ورسہ ہوتی ہے اب جہاں تک پرشن ہے کہ اب جب ورسہ ہوتی ہے تو یہاں پر اس چھتر میں جہاں بھی آپ دیکھیں جو اس تھانی پرشتیتیاں ہیں یہاں پر سگھن بائیو ڈائیورس کنے کے بعد جائیو بیویتہ ہے دنس بائیو ڈائیورسٹی دنس کمپلیکس بائیو ڈائیورسٹی سگھن اور جٹیل جائیو بیویتہ دیکھی جاتی جیسے اومیزن بیسی گینی کوسٹ یا اسٹ انڈیز جو پربی دیفشمو ہیں کون کون پربی دیفشمو میں آئیں گے اس کو اسٹ انڈیز کہیں گے ویسٹ انڈیز مطلب پچھمی دیفشمو اسٹ انڈیز میں کون کون آئے انڈونیسیا ملیسیا کے چھتر آ جائیں گے برنہی ہے یہ پاپوان نیوگینی والا چھتر آیا یہاں پر جب بیتہ کافی شگن ہے جو آگے کی کلاس میں کافی اس میں ہم ڈیٹیلز میں آپ سے بات کریں گے اب یہاں پر جو بھوک آکرتک سنچنا ہے اس سے پریورتن سیلتا دیکھی جاتی ہے اگر اس چھتر میں پہاڑیاں ہیں تو وہ موسم کیا ہوگا ساپیشک روپ سے پریورتیت ہوگا اگر پروتی یا چھتر یا سینڈی یا انی کوئی پروت ہو تو لگ بھوک بیالیس سو میٹر کی اونچائی پر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ہم پات بھی ملے گا آئیس کنیو سنو ہوگا کنیو کا مطلب برپا جمع ہوگا اور گلائسیس بھی ہوگے تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ سمانوپ سے دیکھا گیا ہوتا ہے ایک جیسا موسم ہوتا ہے تھات یہاں کوئی موسم پریورتن نہیں دیکھا جاتا ہے اور اس چھتر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کیسے ہیں ان کی توجہ میں میلینوسائٹس کوشکائیں ادھیک ہوتی ہیں تو میلینین بنتے ہیں کافی کیا ہوتے ہیں ڈارک کل کالا نہیں کسیام وورن جو اپنے نگرو لوگ ہیں تو اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں تو مانو بھگل کی وطرن جو مانو بھگل میں مانو پریجاتیوں کے وطرن ان کے سبح وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کلیر اب دوسرے پر ہم چلتے ہیں دوسرا جو سیکشن ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے یہ آپ نے لیا نمبر دو انٹر ٹوپیکل ریزن یہ آگیا ہمارے پاس سوری انٹر ٹوپیکل ریزن یہ کیا ہوا انٹر ٹوپیکل ریزن یہ انٹر ٹوپیکل ریزن کہنے کا منطر انتر اوشن کٹی بندی پردیش انتر اوشن کٹی بندی پردیش اب اس کا بستار کیا ہے تو یہ ابھی آدھرستہ دیکھیں کہ دونوں گولاردوں میں پانچ سے ڈگری پانچ سے بارہ اکچھانسو کے مدی 5 to 12 ڈگری ایکسپینشن کتنا ہوا 5 to 12 ڈگری ان بوت ہمی سپی آنے ناردن آن سوڈان دون آن یہاں پر دیکھا جائے تو جو تاپ مان و آدرت ہے لگ و بشوت رکھی پردیش کے سامان ہی بنی ہوئی ہے لگ و 5 اب تیسرے پر ہم آگے تیسرا جو ہمارے پاس ہے اس کا نام کیا ہے اشن کٹی بند یہ جہاں ہم لوگ ہیں اشن کٹی بند میں ہیں اس کا بستار دونوں گولاردھوں میں 12 سے 25 ڈگری اک چھان سو کے مرد ایک سپنشن کتنا ہوا from 12 to 15 ڈگری latitude in بو امی سفی آدھ یہاں پر گریش مکال میں دن جو ہی سپس روپ سے چودہ گھنٹے کے ہو جاتے شیط کال میں راتے چودہ گھنٹے کی ہو جائیں گی جیسے جنوری میں ابھی ابھی آپ گریش میری تو چل لائے مائی لاسٹ ہے زون آنے والا ہے صبح صبح کتنے بجے لگ بھگ 5 15 یا 20 25 کے آس پاس کیا ہوتا سور دے ہو جاتا ہے اور آست کب ہوتا ہے 7 بجے کے بعد تو 21 جون تک جاتے جاتے چرم پر ہو جائے گریش میری تم دن 14 گھنٹے کے ہو جائیں گے سید کال میں رات 14 گھنٹے ہو جائے گی اتری گلارد میں سمانی تر جون کے لاسٹ میں یا جولائی میں اور دچھنی گلارد میں جنوری میں سوری کی کنی اس گلارد پر چھتر میں چھتر میں کیا ہوتی سیدھی پڑتی ہے اتری گلارد میں جولائی میں دھیان رکھنا اتری گلارد میں سوری کی کرنے اس کٹی بند میں کب سیدھی آتی ہے جولائی میں اور دچھنی گلارد میں کب آئیں گی جنوری میں اب جنوری میں ہمارے یہاں سیدھ ریتو ہوتا لیکن وہاں کیا ہوگا گریش می ریتو ہوگا دیکھ اس تانی جو بھاگ یہاں پر ہیں یا جو ہمارا یہ پورا اوشن کڑی بند یا جلوائی کی ایک آؤٹ سٹین ڈنگ وششتہ پائی جاتی ہے یہاں پر واسپی کرن کی ماترہ ان اویپر جاتا ہے اور جو ہمارے ریگستانی چھتر اور سوسک چھتر ہیں یہاں دین اکتا پانتر بشو میں سب سے زیادہ انکیت کیا جاتا ہے دین اکتا پانتر ابھی جو کلاس آپ کی چل رہی 27 میں ہے آج اپنے راجستان کے چورو کا تا پان کل بتا یا گیا 50 ڈگری تک پہنچ گیا اور چورو تھنڈا بھی ہوتا ہے وہ بات آپ سے کریں گے گرم بھی ہوتا ہے تھنڈا اس کی کارن بھی بتائیں گے کچھ breaks ہم آپ دیں گے breaks مطلب چھوٹے چھوٹے جو جگیاسا سے سمبند کچھ کوششن ہے تو اس کی الگ ایک کلاس لیں سب کو سمجھائیں گے تو یہاں ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ دن کا تا پان گری سمری میں پچاس ڈگری سنٹی گری سے اوپر پہنچ گیا اور آتری کا تا پان دو تین ڈگری سنٹی گری پہنچ جاتا ہے کئی ریگستان میں ہمک ہمانگ بندو تک آ جاتا ہے جیسے بشو کے سربادک تا مان والے چھتر بھی ہیں جہاں سربادک تا مان انکت کیا گیا تو جو کتابوں کا سندر ہم لے رہے ہیں جو لکھا گیا جو دیا گیا وہ بشو ستاب دی کے کچھ آسپیکٹ ہمارے پاس ہیں ہماری مجبوری ہے لیکن جو آدھونک آسپیکٹ ہمارے پاس ہیں آدھونک پہلو جانکاری جو ہمارے پاس وہ بھی بتا دیں گے تو بتایا گیا کہ لیویا کا جو ال عزیز یا ال عزیز یا دونوں نام لیا ال عزیز ال عزیز یا ال عزیز یا کیا نام دیا گیا لیویا کا ال عزیز یا اس کو کئی جگہ یہ بھی لکھا جاتا ہے ال عزیز یا یہ لیویا کا ایک چھتر ہے یا سہر مان سکتے ہیں یہاں پر جو تاپ مان بتایا گیا آج تک سرباد دیگری سینٹی گریٹ اور اس کا آنکن کب ہوا آپ خود دیکھیں کتنا ہوا 58 دیگری سینٹی گریٹ 58 ڈیگری سینٹی گریٹ اور آنکن کب ہوا کتنا ہوا 58 ڈیگری سینٹی گریٹ کب کیا گیا 1922 AD یعنی اس بھی میں 1922 میں انکت کیا گیا تو کیا اس میں پریورت تنسیلتہ نہیں آئی ہوگی لیکن فیکٹ ہے پری چھا کے سبحاؤ کو دھیان میں رکھ کر آپ کیا کریں گے اس کو یاد کریں اسی سمیں ایتھوپیا کے نگل ڈلول میں ادھکتم اوسط تاپ مان انکت کیا گیا کیا ہے ادھکتم اوسط تاپ مان ادھکتم اوسط تاپ مان ادھکتم اوسط تاپ مان انکت کیا گیا تو آپ سے کوششن پوچھا جائے گا ادھکتم اوسط تاپ مان کان کت کیا گیا اب تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے ایتھوپیا کے شہر ڈلول میں کتنا کیا گیا لگ بھگ اوسط 34 4 degree cent grade 34 4 degree cent grade یہ اوسط ہے دھیان رکھیں جیسے اوسط کیسے مان لوں دن کا تاپ مان ہمارے یہاں کیا ہوا 45 گیا اور رات کا تاپ مان کتنا آ گیا بیس آ گیا تو اوسط نکالیں گے تو کم ہو جائے گا اور یہاں پر اوسط تاپ مان یہاں آ گیا اب دیکھو جو کہا کہ یہ بہت پہلے کہ ہمیں سوچنائے دی گئی ہیں دس کو پہلے کے کئی دیش اس کو ماننے کے لئے کیا ہے تیار نہیں ہے لیکن یہ سوچنا ہے دو ہزار پانچ میں ناسا کے بھائی گیانی کیا ناسا نے بتایا کہ ایران کے ریگستان دست دیدود کا تاپ مان لگ بھ کتنا ہے ادھ کم تاپ مان انکت کیا گیا ستر دس دس دیگری سنٹی گری اب جیسے کل بتایا گیا چورو کا تاپ مان پچاس چلا گیا یہ ہو شکتا ہے لیکن ہمیں یاد رکھ نا ہے تو ہمیں اس اس شکتر میں آنا ہے کہ جو اشن کڑی بند کی وشیشتہ کیا ہے اس کا پہلے بستار آپ نے دیکھ لیا کہ 12 سے 25 دونوں گلار دھومی گری گری گلار اور سید گلار کی رات سید گری گلار کی دن لمبے اور سید گلار کی رات اتری گلار جلائی میں اور گلار میں جنوری میں سوری کی کرنے اس میں کیا ہوتی لگ بک شیدھی آ جاتی ہیں سوری کا اتران اور دچ نائن کی ستھی ہم دیکھتے ہیں اور ان چھتروں میں ورشن کی ماترہ واسپ کرن کی ماترہ سے کم این واسپ زیادہ بنتا ہے ورشا کم ہوتی ہے یہ چھتر سوش کھیں اوسط تاپ مان یہاں پر کیا ہوتا ہے کہنے کا مطلب تاپ ساری دائین تاپ آن تا سرب آدھ ہوتا ہے اس چھتر میں ادھکتر ریگستان ہے اگر دونوں گلاردھوں کو آپ دیکھ رہے ہو تو اس چھتر میں کیا ہوا ادھکتر ریگستان ہے جو سے یہاں پر آپ دیکھ لیا کون کون سے ریگستان ہے بربلی بتا رہے مائپ میں آپ کو انڈگیٹ کروا دیں کہ موجاوے سوراران اتری امریکہ کا آٹا کاما موجاوے اور سنران کہاں اتری امریکہ سنیوت راج امریکہ اور میکسی کو آٹا کاما اور ڈی سچورا چیلی اور پیرو کا دی سچورا کا نام کافی کم آتا ہے کتابوں میں یا جو بھی آپ کے پاس ہے دی سچورا آٹا کاما کا اتر اتر کی طرف کافی سوسک ہے پھر سہارا کے ریگستان افرقہ میں اور اس کے بعد کالا ہاری اور نامیم ریگستان ایسیا میں آگے تو اریبیان ریگستان ایران کے ریگستان اور اپنا تھار کا ریگستان آسٹری میں چلے تو کیا ہو گیا گریٹ آسٹری سب ہے سمسن گیبسن لے کر گریٹ وکٹوریا پھر اس کے بعد ترکستان کے ریگستان کجل کم کارا کم کے نام سے جانے جاتے ہیں گھووی کے ریگستان اور چین کی بھومی تقلہ مقام تو لگ بھگ اسی میں ہے اس لیے ہے کہ یہ اوارشن کی اپیچھا سسکتہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انکہ جلوائی کارک ہیں جب واہ دعوی کو پڑھائے جائے گا واہ دعوی پیٹیاں بھی اس کے لئے اتردائی ہیں پچمی بھاگ میں بہنے پچمی اوارشن کارک سارے ریگستان ہے کیونکہ وارشن کی ماترہ واسپی کرن سے کم ہے واسپی کرن کی ماترہ زیادہ ہے اور وارشن کی ماترہ کم ہے ادھکتم تاپ مان یہاں پر بہت زیادہ انکت کیا گیا آپ نے دیکھ لیا مٹ گھاٹی میں کیا لے لیا ہم نے سنتاون پاکستان کے جائے کوب آباد میں سنتاون کے آس پاس ڈالول میں ادھکتم اور ست تاپ مان لیا افیک اور جو ریشنٹ آیا گیا دو ہزار پانچ میں ناسا نے بتایا کہ دست تی لوت ایران کا جو ریگستان وہ تاپ مان ادھکتم ستر دس ساٹ ڈگری سنٹ تنکیت کیا گیا تو یہ بھی سیستان آپ کی کس کی پوشن کٹی بند پردیش کی clear اب ہم پنہ چلیں گے اپنے ڈائیگرام پر یہاں تو یہاں پر ہم آگے پھر واپس تو یہاں اب نیچ جو ہمارے پاس ہے سب ٹروپیکل زون کون سا ہے سب ٹروپیکل زون وہ پوشن کٹی بند کیا ہے یہ یہ والا وہ پوشن کٹی بند یہ ہے وہ پوشن کٹی بند کا دھین کریں گے انہیں سب ٹروپیکل ریزن ایکس پینشن کیا ہے دونوں گولاردوں میں پچیس سے پہتالیس اچھانس کے مدی ڈگری لیٹیٹوڈ بود ہمی سپیر اب یہاں پر دیکھو اس تیتی کیا ہے کہ یہاں پر تاپمان نہ تو زیادہ ہوتا نہ تو کم ہوتا ہے کہانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر سی تلی دیکھا جائے تو ادھیکتم تاپمان جو کالیفورنیان سنیوت راج امریکا لیکن اب جلوائی پریورتن کے سندر میں دیکھا جائے تو یہاں بھی تاپمان ادھیک ہو جا رہا ہے اور انٹر سیزن کی اگر دیکھا جائے سیت ریتو میں تو پانچ ڈگری سنٹی گری کے آس پاس رہتا ہے لیکن کبھی کبھی سننے سے نیچے جلا جاتا یہاں ماؤسم جلوائی کہ تت کافی اسطھیر پائے جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جلوائی پردیس نے بھومد ریکھی ہے بھومد ساگری جلوائی پردیس میڈیٹیرین کلائیمیٹک زون جو ہے وہ بشو کا سب سے اسطھیر جلوائی مانے جاتی ہے تو یہاں کی جلوائی مائل ورسہ جو ہوتی ہے سیتری تو میں ہوتی ہے اور ان چھتروں میں کافی پرکار کی جھاڑیاں یا دشدار پائے جاتے ہیں تو یہاں پر جو ادیوگ کی استطیق تو فل ہے اور وائن انڈسٹری بھی ہے کہنے کا مطلب سراب ادیوگ وکسی توستہ میں ہے لیکن پچھمی بھاگ پر جہاں میڈیٹیرین کلائی میٹ ہے یہاں تاپ مان بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لئے کہا گیا کہ یہ پوشن کڑی بند وائلہ چھتر ہے 25 سے 45 وائلہ یہ آدارستر یہاں جو جلوائے ہوتی ہے سواستی وردک ہوتی ہے clear اس کے ہم جائیں گے سی توش نکڑی بند پردیش کیا لے لیں گے سی توش نکڑی بند پردیش ہم لے لیں گے تو یہ جو چھتر ہمارے پاس ہے اس کا وستار آپ نے دیکھا پرتک آتم یہاں دے دیا گیا یہاں پر ایسے لکھ لینا 66 and half ٹھیک اس کا بیستار دونوں گولاردوں میں پیتازش ڈگری اکشان سے لے ساڑھی چھیا چھٹ ہمارے 66 and half ڈگری in both hemisphere ہمارے 66 ڈگری اکشان کے مدد ہے یہاں کی صحتی کیا ہے یہاں پر وارسک تاپ آنطر سرو آدھ پائے جاتا ہے جیسے ان چھتروں میں دیکھا 16 کبھی 20 تاپ وارسک تاپ آنطر سرو آدھ کھو پائے جاتا ہے اور سیتری تو کافی لمبی ہوتی ہے اور ان چھتروں میں دیکھا جائے تو یہاں کی بھی جلوائی سواستی وردک ہے گرم جلوائی نہیں کافی کہا جائے کہ اس میں سمروپتہ پائی جاتے یہاں کی بھی جلوائی کیا ہے لگ بھگ اس کے بار ٹونڈرا پردیش آیا جو آپ دیکھ رہے ہو جہاں پر ہم نے کیا نی وائٹ کلر دے لیا ٹونڈرا پردیش کا وشتار ساڑھے 6 6 ڈگری سے لے دونوں گلاردوں میں دھروی پردیش تک یہاں پر ڈیٹرمائن نہیں پریورتن سیل یہ مانا گیا کہ 6 ڈگری سے لے دھروی پردیش تک جو چھتر وہ ٹونڈرا ہے ٹونڈرا کا مطلب ہی 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 موالے بھومی تو یہاں پر دیکھا جائے تو دس مہینے تک ہی مچھا دن داتا ہے اور جہاں تک اتری گلارد جو کیونکہ دچھنی گلارد میں کیا ہے شاگر ہے یہاں زیادہ موسم پریورتن نہیں ہوگا سامیتا جو پریورتن دکھا جائے گا اتری گلارد جس کے انتر گلارد کانیڈا گلارد 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 آئیس لینڈ گلارد آئیس کے سائی ویرین چھتر آ جائے گا تو اتری گلارد کا نیونتم تاپ مان انکت کیا جا چکا ہے کہا پر اتری گلارد کا نیونتم تاپ مان یا انکت کیا جا چکا ہے یہ آپ نوٹ کر چکے ہوں گے اس کو تھوڑا سمیں ایرے کر رہا ہوں یہاں پر اتری گلارد میں جو پھنڑرا والا چھتر ہے روس کا ایک اس تھل ہے جس کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں برکو انا اس یہاں پر جسے کئی کتابوں میں دے دیا گیا کہ بشو کا نیون تم تاپ ما کہاں انکت کیا گیا برکو یا ناسک میں لیکن بھائی یہ بھائی 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 بوشٹک بوشٹک بھی بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں بوشٹک یہ بھی روس کے قبضے میں انٹارٹکا تو یہاں کا جو تاپمان اب تک انکیت کیا گیا ہے کہاں کا بوشٹک کا یہاں کا تاپمان جو ابھی تک انکیت کیا گیا یہ مائنس 89 ڈگری سنٹیگری تو بشو کا جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے سب سے نیونتم تاپمان کس کا ہوا بوشٹک کا لیکن کئی جگہ دیا گیا برکویا ناس ٹھیک ہے لیکن اتری گولارد کا ہے دچھنی گولارد کا کیا ہوا یا پورے بشو کا کیا ہوا بوشٹک ہوا اور یہ ابھی روس کا ہی بھاگ ہے اور یہ ویروس کا بھاگ ہے اگر پوچھا جائے کہ بشو کا کولڈیسٹک پوائنٹ کہاں پر رسیا میں تو صحیح ہے اب برکویا ناسک دے دیا جا تو ٹھیک ہے ایک اگر ہے تو اس کو لگا دو ٹھیک آپ لگا دیں گے لیکن اگر وہ سٹک ہے تو وہ سٹک پر لگائیں گے اس پرکار سے یہ جو ہم نے لیا کہ جو پیٹی آپ نے دیکھا یہ ہے دیکھ تو سامان نے آپ کو دے دیا گیا تاپ مان تاپ مان کو پربایوت کرنے والے کارڈ جو جنرل فچر تھا اس کے بعد یہ تو ان کو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس ہے جیسے کئی بار میں نے بولا اس کے پیڈی اپ بھی آپ کے پاس جائیں گے اس کے کوششن بھی جائیں گے اور جو بھی کوششن آپ کے پاس جائیں گے اس کو سلوشن بھی میں نے ان کو مسالح بھی کروائیں گے ان کا ونسلیشن بھی کریں گے تو جتنی بھی پوائنٹس آپ کے پاس ہیں ان کو آپ کیا کریں گے یاد کر لیں گے کلیئر تو یہ اسطحیت ہمارے پاس کیا ہو تھی ہم آ گئی تھی یہ ہمارے پاس کٹیبند ہیں تو یہ جو دیا گیا تھا کس کی دوارہ دیا گیا تھا گریک لوگوں کے دوارہ گریک بولیں تو یونانی لوگ اس کو کس نے دے دیا تھا یونانی لوگوں نے جیسے تھوٹ پڑھیں گے تو کئی بار آئے گا کئی بھول بیت آئیں گے یونانی بھول بیت آئوں نے دیا گریک لوگوں نے تو یہ تھا پھر اس میں سنسوڈن کس نے کیا ہی نانیوں میں شوپن مہودے نے کس نے کیا شوپن اور شوپن نے سنسوڈن کیا تو اس کے بعد جو سنسوڈن ہوا تو یہ آ گیا تو شوپن کا سنسوڈن یہ دھیان رکھنا یہ شوپن کا سنسوڈن ہوا تو یہ آ گیا کتنی پیٹیاں ہمارے پاس ہیں سات کتنی ہیں ہمارے پاس یہ سنسوڈن کس کا ہے سوپن سوپن کے سنکلپنا کا سنسوڈن ہے اور اس میں پیٹی کتنی آ گئی سات آ گئی کتنی پیٹیاں ہمارے پاس ہیں سات لیکن ایسے دیکھا جائے تو کتنی ہو جائیں گی تیرہ سات ادھر اتر میں سات دچھن میں تو چودہ ہونے چاہے لیکن ایک کیا ہو گئی کامن ہو گئی تین کا وشتار آپ نے دیکھ لیا بشوت ریکھا کا وشتار پانچ سے پانچ تک سر بشوت ریکھی پردیس کا وشتار دونوں گولاردوں میں پانچ سے پانچ تک انٹر ٹوپیکل جون کا پانچ سے بارہ تک ٹوپیکل کا ٹوپیکل کا بارہ سہ پچیس تک کہنے کا مطلب پھر سے اس کو دیکھ لوں بشوت ریکھی پردیس کا وشتار پانچ سے پانچ تک پھر اس کے بعد انتر اوشن کڑی بندی کا پانچ سے بارہ تک اوشن کڑی بند کا بارہ سے پچیس تک اس کے بعد اوشن کڑی بند کا پچیس سے پہتالی سیتوشن کا پہتالی سے ساڑھے چھہا چھٹ اور پھر اس کے بعد ٹونڈرہ کا ساڑھے چھہا چھٹ سے دروی پردیش اور دروی کا دروی چھتر بھی اور مول بھجو فیکٹ آپ کو بتائیں گے ان کو آپ یاد کریں اور کوشش کریں دھنیوار کوشش کریں یاد ہو جائے گا